سب آپ کی آپ کی نمائنگی صرف ہوتی ہے پارلیمانی کمیٹی میں جو آنی ترمیم پہ جو ہے وہ بیس کر رہی ہے اور مشاورت کر رہی ہے لیکن وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے تل کلامی ہوتی ہے اور اجلاس پھر ملتوی ہو جاتا ہے کیا تحریکی انصاف نے کوئی اپنا ڈرافٹ یار کیا ہے کوئی اپنی انپورٹ دے رہی ہے کوئی جی جی ہم اپنا انپورٹ دے رہے ہیں بلکل ہماری یہ بلاخات جب ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ بھی کریں گی اور ان کے ساتھ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس پہ بھی ہم ایک ایک شک پہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو ملک کے نقصاندے چیزیں ہیں ہم ان کو نہ صرف متنبع کر رہے ہیں ان کو بابر کرا رہے ہیں کہ یہ آپ ملک کو ایک انڈیکلیئرڈ مارشلالہ کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں یہ آپ نہ کریں عدالتی نظام انصاف کے اوپر جس طرح یہ انوگ حملہ آبر ہو رہے ہیں وہ یہ نہ کریں کیونکہ یہ ملک میں جمہوریت تو پہلے یہ دفن کر چکے ہیں اور کرکتلیوں کی حکومت ہے ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ اوپر آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ کے سامنے جو ایک قانون آرائین کی پامالی ہے وہ ایک سرکوں پہ جس طرح لوگ آ چکے ہیں آپ سٹوڈنٹس کی طورت پنجاب میں دیکھ لیں یا آپ سندھ میں وہ دیکھیں جس طرح سیول سوسائیٹی نے اتجاج کیا اور پولیس نے جو تشدد کاروائیاں کی ہیں اور جو طریقہ کار اڈاپ کیا ہمارے دعوت شاہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا کل سے جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے پلوچستان کے ہمارے بزار پوجوتہ صاحب جو فوکل پرسن ہے خان صاحب کے اس نے کانٹنٹ پریڈیشن فائل کی اور سات دن پہلے اس کو میسنگ پرسن میں شامل کر لیا ہوا کر لیا گیا تو یہ جو خائین اور قانون کی صورتحال ہے اب اگر آپ نے کینگرو کوٹس بنا کے انصاف کے نظام کے لئے بھی راستے آپ نے بند کر لیا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی لوگوں کے پاس اپشن نہیں رہے گا کہ وہ نظام انصاف کی طرف اٹھا کے دیکھیں پھر سیول مار ہوگی تانا خاصتہ پھر یہ ایسا محول بنے گا جس کا نقصان بہرحال اس ملک کو اس معاشرے کو ہوگا جس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرداشت کر پائے گا